تم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ اور پیراستہ کیجئے اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹے اگر تم کو کوئی مارتا ہے تو بھارت کے سمبیدھان نے تمہیں اجازت دی ہے اس کے ہاتھ کو پکڑو اور تم گورمنٹ سے سوال کرو کہ پورٹیکشن آف سرٹن ڈائٹس پورٹیکشن این پرسنل پورٹیکشن آف لائف این پرسنل لیبارٹی میری عزت کی رکشہ کرنا میری جان کی رکشہ کرنا آپ بیہار کے ہیں تو آپ بیہار کے کٹھیاڈ ڈسٹک کے ہیں اگر آپ کو کوئی مارتا ہے اگر آپ کے ڈاری پر کوئی الزام لگاتا ہے اگر آپ کے مسلمان پر کوئی شک ہو مسلمان ہونے پر شک کرتا ہے تو آپ اس ڈھار آٹیکل کے تحت آپ جائیے ڈی ایم کے پاس آپ جائیے منسٹر کے پاس آپ جائیے ایم پی کے پاس ایمیلیز کے پاس اور کہیے کہ سر میں ایک مسلمان ہوں میرا نام عبد الرحمان ہے میں ایک ناغریک ہوں میرے پاس سارے پروفز موجود ہیں مجھے فلا بندہ پریشان کر رہا ہے مجھے فلا آدمی مارنے کی کوشش کر رہا ہے آپ اس کا جواب آپ اس کو ڈرائیے آپ اس کو قانونی کار روائی کیجئے آپ اس کو سزا دیجئے اگر بولے گا کہ نہیں جاؤ جو ہوتا ہوئے تو ان کو بتاؤ پڑھ کر سناو پرسنل لیبارٹی پوٹیکشن یور لائف پرسنل لیبارٹی ہماری جان کی رکشہ کرنا بھارت کے سمویدان میں لکھا ہے ڈی ایم ساپ آپ کو ہماری جان کی رکشہ کرنی پڑے گے کیوں آپ ہمارے سرونٹ ہیں میری حفاظت نگرانی کے لیے آپ کو پیسے دیے جاتے تو یہ کب بول پائیں گے ہم جب ہمارے پاس جانکاری ہوگی صرف سلمان خان کی کونسی پکچر آ رہی یہ جانکاری رکھو گے بھوچپوری وہ پیاج لال کھساری لال کیا نام ہے ہم اس کے سانگ پہ ڈانس کریں گے تو معاملہ ہل نہیں ہوگا بہت خطرناک منصوبے کا فیصلے کا شکار ہمارا بھارت ہو چکا ہے ہمیں یہاں پر اپنی دھرم کو بھی بچانا ہے اور اپنے سمویدان کو بھی بچانا ہے تو ایسے نہیں ہوگا اقراب پر عمل کرنے سے ہوگا اقراب پر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ دوکٹر بھی بنیے انجنئر بھی بنیے حافظ قرآن بھی بنیے عالم دین بھی بنیے ایسا پہلے ہوتا تھا ایسانی کے ڈاکٹر علاق فیزیشن علاق میٹمیٹیشن علاق سب ایک جگہ پڑھتے میں نے ابھی مثال دینا کہ امام غزالی بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں بھارت کے امام غزالی البیرونی دونوں دوست ہیں دونوں ایک چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں ایک شیخ الحدیث بنے اور ایک شیخ سائنس بنے سائنس کا شیخ فلکیہ تھا بارہ سال تک اپنے گھر کے چھت پر بیٹھ کر البیرونی نے صرف چاند کا مطالعہ کیا تھا صرف ستارے کا مطالعہ کیا تھا بارہ سال تک دوربین سے کہ کیا ہے ماہر فلکیات نباتیات ارضیات جغرافی فلسفے کے اعتباس تو اسی لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مدرسے میں ہی پڑھیں مدرسوں میں بھی پڑھیں آگے جائیں میں ہر جگہ تعلیم کی بات کہتا ہوں یہی ایک ہتھیار ہے نوجوانوں یہی ایک ہتھیار ہے جس کو اپنا کر آپ ظالم کا مقابلہ کر سکتے ورنہ کوئی تلوار تیر سے ظالم کا مقابلہ نہیں کیا جاتا چائنہ پوری دنیا سے مقابلہ کر رہی ہے نا کیسے پچھتر پرسینٹ آیات وہاں سے ہوتے یہ دیکھیں کتنا اوپو ہے ویوو ہے سیمسنگ ہے پتہ نہیں کتنی سارے موبائلز یہ ٹوٹل کی ٹوٹل اور یہ پروڈیکٹ اور مینفرکچرڈ بائی دا چائنیز کمپنیز سب کے سب وہیں سے آئے اتنے سارے یہ دیکھیں یہاں پر کیمرا ہے مائی کا سب کہاں سے آئے یہ سب کے سب آئے چائنہ سے انہوں نے تیر تلوار سے کم مقابلہ کرتے وہ غلام بنا دیتے ہیں کس کا ان چیزوں اب بینہ اوپو کا تو ہمارا بچہ سو نہیں پائے گا بنا موبائل دیکھے فیس بک چلائے وے نین آئے گی نہیں بہت سا بچہ مو میں پڑیا ڈالے ہمارے نوجوان کان میں لیڈ لگا سو جاتے اب پتانی نیند میں بھی ڈان سوان سکرتے ہوں گے ایسا ہمارے نوجوانے کے حالت ہو گئی لیکن نہیں بہتر عادت بتا دیتا ہوں آپ جہاں سوتے ہیں وہاں پر ایک کتاب رکھیں چھوٹی سی قرآن کریم کی تفسیر کی کوئی کتاب رکھ لیجئے حادث مبارکہ کی کوئی رکھ لیجئے زیادہ نہیں تھوڑی سی پڑھیں گے آپ پڑھنے میں وہ لذت ہے کہ دس پندرہ میں رکھ کے اندر آپ کو نیند آ جائے ہم کو نیند نہیں آتی ہے تو ہم کچھ پڑھتے ہیں خود بخود نیند آ جاتی آج ہم جب وہ پروگرام کر کے پہنچے تو پہنچنے کے بعد ہم کو نیند نہیں آ رہی تھی تو ہم نے نکالا ہم نے یہی اتحاس کے اوپر ہم نے ایک کتاب نکالی امریکہ تاریخ کے نظر میں اس کے اوپر ہم اسٹڈی کر رہے تھے تو میرے خیال سے آدھا یا پورا پیج بھی نہیں پڑھا ہوگا ہم کو نیند آ گا پورے دھائی گھنٹہ الحمدللہ سوئے متانے کے عادت ڈالے ہیں میرے نو جوانوں ان اوپو سوپو کی مٹ ڈالو کرونا کے زمانے میں پتہ ہے کرونا کے زمانے میں اپنے بھارت میں صرف چالیس ہزار ونٹی لیٹر تھے ونٹی لیٹر کیا ونٹی لیٹر وہ مشین ہے کہ آدمی جب بلکل ختم ہو جاتا تو ونٹی لیٹر پر لکھا دیتے اس کی سانس اس کے آکسیزن سب چیز سپلائی ونٹی لیٹر وہ مشین ہی کرتی صرف چالیس ہزار تھے امریکہ جیسے ملک نے گھٹنے ٹیک دیے چائنہ کے سامنے کیوں ونٹی لیٹر تیار ہونے کی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں نا وہ سب چائنہ میں بنتا انہوں نے پابندی لگا دی تب جا کر اگریمن ہوا تب جا کر انہوں نے وہاں سے بھیجے سامان تب ونٹی لیٹر بنے ہمارے بھارت میں بھی تو میرے بھائیو تعلیم سے ہم جو میدان پتہ کر سکتے ہیں کسی اور چیز سے ہم نہیں کر سکتے میرے خیال سے ہم جو ابھی تک اتنے پیچھے لگے ہوئے ہمارے قابل علماء کے رام ہم پر کوئی کچھ کرتا ہے فوراں جا کر کے ایک ٹو سنا پیٹیشن بنا کر ڈال دیتے ہیں کہ لو کرو تم کیا کرو ہے ان کو میسیج چلا جاتا نوٹیس چلا جاتا کوٹ کے ذریعے سے کہ اے حافظ صاحب آپ نے مولانا عبداللہ کو گالی دی آپ نے توحید سلفی کو برا بھلا کہاں ہے آپ کے خلاف مانہانی کا دعویٰ ہوا ہے اب پولیس والوں کا نوٹیس پہنچتے ہی تھوڑا بہت تو پسی نہ آئے گا ہی اب پولیس والا آتا بھی نہیں گھر سے بیٹھ جاتا جب تک پانسو کا نوٹ نہیں دیجے گا وہ جائے گا بھی نہیں وہ بیٹھ کر رہے گا تو اسی لیے جانکاری ہے you must to know about your environment you must to know you must to educate about your your قرآن and you have to receive you have to achieve your all good things یہ سب چیزیں جانکاری کی ہے سب چیزیں پرابط کرنے کی ہے موبائلوں کے ذریعے سے کام نہیں ہوگا میرے نوجوانوں قرآن پڑھو قرآن کے حکامات پر عمل کرنا ہوگا نہیں عمل کرتے تھے انہیں لوگ لے آئے سی ڈبل اے لاؤ سی ڈبل اے الگ الگ کر دو اللہ نے ایسی بیماری ڈالی کہ تمہا الگ الگ کرنے یہ بات کرتے ہیں لو تم کو تمہاری بیوی سے الگ کر دیتے ایسی بیماری لائے کہ آپ کہتے ہیں بھئی آ چھے چھے پھر دور رہو سی ڈبل اے کے ذریعے الگ کرنا چاہ رہے تھے نا اللہ نے کہا کہ لاؤ ہم کرونا لا کر کے تم کو ایسا الگ کر دیں گے تم ہاتھ بھی نہیں چھو سکتے ہمارے نبی کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ تو ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانے کی جب تبلیغ آم ہوئی تو لوگ بلے لگے یہ تو محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے اس کے اگیسٹ میں کام کرو تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اچھا نہیں مانو گے تم کوئی سنت پر بھی عمل کروائیں گے اور ایسا زمانہ آیا یہ کرونا کا کوویڈ کا کوویڈ آنے سے فائدہ ہی ہوا دو فائدہ ہوا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ یہی لوگ بولتے تھے کہ ہاتھ دھونا سنت رسول نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو لوگ کرونا کر کے کہا کہ ہن wash your hands اپنے ہاتھ کو دھو بعض لوگ تو پندرہ پندرہ مرتبہ ہاتھ دھو دھو دے پانی رکھتے تھے اپنے پاس میں ہاتھ دھونے کے لئے لوگ تم عمل نہیں کرو گے اب دن میں پندرہ مرتبہ ہاتھ دھونا پڑ رہا چودہ سو پچاس سال بعد کم سے کم ایسا تو ہوا کہ یہ کوویڈ نے عمل کروا دیا کرونا نہیں کہ بھئی ہاتھ دھونا یہ سنت رسول ہے یہ تمام بیماریوں کا علاقہ تو محمد بہت پہلے بتا کر کے بے رکیپ نوجوان ساتھ ہو میرے مسلم بھائی ہو دانشور طبقے کے لوگو تعلیم کو عام کیجئے تعلیم ایک زینت ہے آگے بڑھنے کا تعلیم کے اوپر ہم نے بات کی ہے کوشش کی ہے آپ کو آگے بڑھانے کی بز اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس ادارے کو ترقی دے آپ سب لوگوں کو جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے بے پناہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو